موسیقی نمسکار میں ہوں پرکھر پرکاش مشرا آپ دیکھ رہے ہیں کروس فائر کروس فائر میں آج ہمارے مہمان ہیں کانگریس کے مہا سچیو ڈاکٹر شکیل احمد ان کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے پنجاب حریانہ چنڈگر اور دلی کے اندر کانگریس کی ساکھ کو برقرار رکھا جائے سولوی لوگ سبحہ کا اس ٹائم چناؤ چل رہا ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے سامنے ہیں ان چاروں اسٹیٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کہاں پا رہے ہیں اس ٹائم کانگریس کو ہر اسٹیٹ میں الگ الگ ماہول ہے گرچہ عام آدمی پارٹی کی سرکار نے جو ان چاس دنوں میں کچھ نہیں کیا کچھ جو بلکل انٹی بی جے پی بوٹ ہے جو اسمبلی تک ہم کو ملا تھا اس میں ہمارا کچھ بوٹ شفٹ کیا ہے عام آدمی پارٹی کی طرف تو اس سے بی جے پی کو الٹیمیٹلی کچھ فائدہ دلی میں مجھ کو نظر آتا ہے کہ تھوڑا ان کو اج رہے گا لیکن سات سیٹ ہے سات میں آپ کتنی مان رہے ہیں تین سے چار سیٹیں یقینی طور پر جیتیں گے حریانہ آپ کا رول موڈل ہے نو سیٹیں آپ کے پاس رہیں دو ہزار نو میں آپ کیسے نو کی نو بچائیں گے اور دس پہ آپ لڑ رہے ہیں وہاں پہ کم آپ کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ وہاں پہ بھی سنا آپ پارٹی ڈیمیج کر رہی ہے پنجاب کے دہات میں کچھ عام آدمی پارٹی کا اثر ہے لیکن شہروں میں ہی زیادہ تر جگہوں پہ عام آدمی پارٹی کا اثر ہے دہلی کی بھی کوئی ایک دہات کی سیٹ عام آدمی پارٹی نہیں جیت پائی ہے ہریانہ میں عام آدمی پارٹی کا نہیں ہے اور وہاں پولیٹک کچھ کمپلیکس ہے چوٹالا صاحب جو مین اپوزیشن پارٹی ہم کو مانتے ہیں ہم لوگ وہ جیل میں ہیں اس کے بعد بی جے پی کا اور ان کا سمجھوتا ہے بشنوی کا بشنوی جی کا بھجن لال جی کے لڑکے کا اور ایک تیسرا انگل اس کا یہ ہے کہ پنجاب میں اکالی اور بھاچپائی ساتھ میں ہیں اور پنجاب کے اکالی ہریانہ میں آکے چوٹالا جی کی پرچار کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا ساجہ بہت سکھاتا ہوتا ہے لیکن وینو شرما آپ کے چلے گئے جو لائل تھے وینو شرما کا جانا کتنا نقصان دائیں کوئی بھی ایک آدمی جاتا ہے تو پارٹی سے نقصان ہوتا ہے لیکن چناؤ کے موسم میں صرف یہی نہیں ہے کہ ادھر سے لوگ ادھر گئے ادھر سے لوگ ادھر آئے اور ایک یہ کمزوری بھی درشاتا ہے آپ کو جان کے چونکھیے گا کہ بھارتی ہے جنتا پارٹی جس کی کہتے ہیں یہ لوگ ہوا چل رہی ہے اور یہ کڈر ہے لیکن کہا تو جارہا ہے راہل پریشان ہیں کانگریس پریشان ہیں نریندر موڈی کی لہر ہے کتنا نقصان نریندر موڈی کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسی لہر ہے اور کیسی پریشانی ہے آپ خود سمجھ جائیے کہ جس بی جے پی کا اپنا کڈر اور چارل چلیتر اور چہرہ ان کے جو آٹھ امیدوار لڑ رہے ہیں دو الائنس میں دوسری پارٹی کو ہے ان کے اس آٹھ میں سے پانچ کینڈیڈیٹ کانگریس سے وہ گئے ہیں تیرہ ہیں پنجاب میں سیٹیں ہیں آپ تیرہ میں سے کتنی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اب ریندر سنگھ کی کنڈیشن یہ رہی کہ کانگریس کا کوئی بڑا نیتہ انہیں لڑانے ہی نہیں گیا اگر پنجاب میں کانگریس تیرہ کی تیرہ سیٹ بھی جیت جائے تو مجھ کو بہت تاجب نہیں ہو یہ حوصلہ افضائی کے لیے اچھی بات ہے لیکن یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی کی آپ کریں میں کلین سویپ کی بات کرنا ہوں ہاں یہ بات میں قبول کرنے کو تیار ہوں کہ کانگریس کی پولیسیز پروگرام کے ساتھ ساتھ کانگریس کی اچھی لیڈرسیپ کے ساتھ ساتھ انٹی اکالی اور بھاشپا جو سنٹیمنٹ ہے پنجاب کا آج کی تاریخ میں وہ بلکل لگتا ہے کہ اگر ہم تیرہ کے تیرہ سیٹ بھی جیت جائیں گے تو ہم کو تاجب نہیں ہوگا آپ اگر اس کو تاجب کی بات کہتے ہیں نہیں ہوگا لیکن احمد پٹیل جیسا شخص یہ جب کہتا ہے بیچ چناؤں میں کہ ہم تیسرے مورچے کو سمرتن دینے کے لیے تیار ہیں کیا کانگریس چناؤں ہار چکی نہیں بلکل احمد پٹیل جی نے نہیں کہا میڈیا نے ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کیا کل ان کا سارے اخبارات میں آ گیا کہ میں کانگریس پارٹی اپنے الائز کے ساتھ ہم سرکار بنانے کے لائق بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی سیٹے لائیں گے میرے بیان کو میڈیا نے توڑ مروڑ کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں انگریسی میں وہ کوٹ کیا ہے ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دس سال کے انٹر انکمبنسی برستہ چار مہنگائی مندی اس سب آپ کے خلاف جاتا ہے کیسے پائیں گے آپ تیسرا مورا مارکٹنگ میں ہم تھوڑا پیچھے رہے ہیں لیکن دیش کی جنتہ سچا ہی جانتا ہے ورلڈ بینک نے ایک آنکھڑا جاری کیا ہے کہ جس کو نرندر مودی جی اور بھاجپا والے کہہ رہے ہیں کہ ایکنومی ہماری خراب ہو گئی دنیا میں پہلے نمبر پر دو بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں دنیا میں امریکہ ایک نمبر پر تھا چین دوسرے نمبر پر تھا جاپان تیسرے نمبر پر تھا بھارت چوتھے نمبر پر تھا بھلکہ دو ہزار پانچ میں تو ہم دس میں نمبر پر تھے ورلڈ اکنومی میں آپ کو اچھا لگے گا کہ اس سرکار میں پرگتی کرتے کرتے چائنہ چلا گیا اپنے کارنوں سے ایک نمبر پر امریکہ آ گیا دو نمبر پر اور جاپان کو چوتھے نمبر سے ہم لوگوں تیسرے نمبر سے ہم لوگوں نے چوتھے نمبر پر پوچھ کیا اور بھارت آ گیا دنیا کی سب سے بڑی تیسری اکنومی کے اس میں اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے تو پھر سمسر کیوں ہے اور جو بار بار بات کری جارہے کہ مہنگائی سے عام آدمی مر رہا ہے یہ مدہ ہے ہمارے ہیاں کی مہنگائی کے بڑھنے گھٹنے پر وہ باہری کارنہ ہے اگر ہم ایک سو لیٹر کروڈ وائل خرچ کرتے ہیں دن بھر میں تو اس میں سے اسی لیٹر باہر سے آتا ہے اور انتراشتیہ مارکٹ میں کروڈ وائل کا دام وائل پروڈیسنگ کنٹریز جو ہیں وہ تیک کرتی ہیں ان کا انتراشتیہ مارکٹ میں جب دام بڑھتا ہے تو اس کا غلط اثر ہمارے یہاں پڑھتا ہے جب دام گھٹتا ہے تو اس کا اچھا اثر ہمارے یہاں پڑھتا ہے میں آپ کو یار دلانا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی دو ہزار انہی سو انٹھانوے سے لے کے دو ہزار چال میں رہی میکسیمم کروڈ وائل کی قیمت سینٹیس ڈالر پڑھتی بیرل تھی ہمارے ساشنکال میں ایک سو سینٹالیس ڈالر پڑھتی بیرل سینٹیس ڈالر سے ایک سو سینٹالیس ڈالر بڑھ کے چلا گیا لیکن یہ بات صحیح ہے دوسری جو اور کارن ہے ایک راجیوں کی بھومی کا بہت ہوتی ہے اس میں لاؤ ان آرڈر راجیوں کا بشہ ہے جن جن راجیوں نے اچھا کام کیا ہے اور سختی کی ہے ہورڈنگ اور بلیک مارکٹنگ کے خلاف ان راجیوں کی جنتہ کو تھوڑی آسانی ہوئی ہے اس میں کچھ کانگریس کے بھی راج ہیں اس میں کچھ ایک راستو محمد پردیش بھاچپا کا بھی جانتا ہوں کسان اور سیدھے طور پر عام آدمی جس کا ووٹ آپ کو چاہیے اور جو اگر آپ صحیح کہنے ہیں اس کے بعد بھی سبھی سروے اور یہاں تک کہ شیئر بازار کہہ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم کا پردھان منتری نرین رب ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی کہہ رہے ہوں لیکن جو ہماری اپلبدیاں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چوبیس ہزار ایک آدمی کی پرتی ویقتی آئے تھی اس دیش میں جب یو پی اے کی سرکار دو ہزار چار پانچ میں آئی تھی آج چوبیس ہزار سے بڑھ کے پرتی ویقتی آئے اس دیش میں چونسٹ ہزار ہو گئی ہے لیونستر لوگوں کا اٹھا ہے کتنے پرسینٹ گاؤں میں کہاں میں وہی بتاتا ہوں کہ یہ آنکڑے ہیں یہ دنیا کے سارے بینکوں کے آنکڑے ہیں جو جس کو اس لئے آپ گیس مہنگی کر دیں گے اس لئے آپ پیٹرول مہنگا کر دیں گے اس لئے آپ سامان مہنگا کر دیں گے گیس مہنگا اور پیٹرول مہنگا پھر وہی بات غلط بات ہو رہا رہا ہے اس کے بعد راحل کانڈ ہی کہیں گے کہ پردھان منتری جی ہم کو بارہ سلینڈر نہیں نہیں میں نے آپ کو کہا کہ اسی پرتشت پیٹرولیم گیس جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم باہر سے آیات کرتے ہیں اور راحل کانڈ جی نے جو کہا وہ کہیں سے کٹ کے پردھان منتری جی دیکھئے ایک لیٹر ڈیزل اگر آپ خریدتے ہیں آپ کو جو قیمت لگتی ہے لگتی ہے سرکار کو دینا پڑتا ہے بائیس روپیہ پڑتی لیٹر اگر آپ پیٹرول خریدتے ہیں تو اس میں سرکار کو دینا پڑتا ہے لگ بھگ 32 روپیہ سبسیڈی ایک جو گیس سلینڈر لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اس میں 432 روپیہ ایک سلینڈر میں آپ کو جو پیسہ لگتا ہے سرکار کو سبسیڈی دینی پڑتی ہوتا ہے تو سو بھاوی کہہ کہ اگر ہم انہی چیزوں میں دیں تو دیش کے سواست کا کیا ہوگا دیش کے جو شکشہ بیوستہ ہے اس کا کیا ہوگا سرک پل پلیا جو دیش کے اور وکاس کے سادھانے ان کا کیا ہوگا تو ایک سرکار بائلنس کر کے چلتی ہے تو آپ تین بات وہ کون سی کہنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو لگتا یو پی ای تھرڈ آ جائے گا جو حالت ہے اس میں تو نہیں لگ رہا ہے کہ یو پی ای تھرڈ آ جائے گا آپ لاکھ کہیے کہ ہم مارکٹنگ نہیں کر پائے آپ کی رننیتی کیوں فیل ہو رہی ہے اس میں ایک وجہ ہے کہ میڈیا نے بھاچپا کو وہ تھوڑا آگے بڑھایا ہے اور اس میں میڈیا کی غلطی نہیں ہے دس ہزار کرو روپیا کا ان کا ادانی اور دوسرے سیٹھ ساہوکار سے لے کر کے انہوں نے میڈیا بلیز اور میڈیا کیمپین زبردست طریقے سے کیا ہے کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی پچاس سال سے شاکسنگیس دیش میں ہے اور کانگریس پارٹی نے بھرشتہ چار کیا ہے لیکن اگر آج تلنا کر لے جو پرشار کے مادیم میں تو کانگریس پارٹی ستہ والی پارٹی آپ کو لگتی ہے لگتا ہے یہ تو کوئی سو تلائے میڈیا کے لیے اصل اپنا تو نرندر مہدیو اور وہ سالے اشتہار پیسے سے چھپتے ہیں لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا لیکھا جو کھا اس کا حساب انکم ٹیکس سے لے کے نرواشن آیوک تک کے پاس ہے آپ دیکھ لیجئے دیکھنا ہونا تو چیک کرنے کا جس کی آتوریٹی ہے وہ چیک کرے گا اور اگر ہم لوگ غلط بولتے ہیں تو ہم لوگ پر مقدمہ کر دے گا لیکن آپ ایک بھارتی کی ہے سیر سے کوئی تلنا مقابلہ پرچار میں ارے ایک سو ستیس سال کی پارٹی وہ یہ روئے وہ یہ رونا روئے کہ میڈیا ساتھ نہیں دے رہا ہے حد ہے اس لیے کہ ہم پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں اس لیے کہ ہم پرچار میں ہوتا ہوں ایک سو ستیس سال قرآنی پارٹی جس میں دیش آجات کر آیا اس کا عدرج کہاں گیا بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن ہر دونوں طرف سے عدرج چلتا ہے نا کانگریس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ سب کو ترقی کیا نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے لیکن کوئی مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ جو فریکنسی ہوتی ہے جو پرنٹ میڈیا کا اسپیس ہوتا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ آپ ایک دن ہم کو ایک اخبار کا دکھلا دیجئے ایک اخبار کا میں پچیس دن کا دکھلا دوں گا اخبار والے پریم میں چھاپ رہے ہیں تو کانگریس کی حالت یہ ہو گئی بیسا کیوں پہ ہے میڈیا یہ بلکل میڈیا کا امپریشن پڑتا ہے اور اس میں کہیں کوئی بات نہیں ہے اور اسی میڈیا کے امپریشن سے یہ جو کیلکولیشن آپ مجھ کو بتا رہے ہیں ہم لوگوں نے اس کیمپین کو غلط ثابت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں دو ہزار چھار میں اسی طرح انڈیا شائننگ کا پرچال چلا تھا اور فیل گوڈ کا پرچال چلا تھا دیش کی جنتہ نے نکارا اس کو اسی طرح دو ہزار نو میں کہا کہ انٹی انکمبنسی فیکٹر بہت ہے کانگریس کی سیٹیں تو اس بار اور کم ہو تو بتائیے نا پانسو چالیس میں سے آپ کتنی لارہے ہیں ہم اتنی ضرور لائیں گے کہ ہم اپنے سہی یوگیوں کے ساتھ مل کے پھر یوپی ای تھرڈ کی سرکار بنائیں گے یہ میں آپ کو انڈیکارڈ کہہ رہا ہوں سروے تو کہہ رہا ہے سو سو کے اندر آپ کو لارہا ہوں دونوں بار ہم لوگوں نے دو ہزار چار میں έ 찍ہ تو بہت تو یہی پوچھ رہا ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتا چناؤں ہے مانیش تیواری چناؤں نہیں لڑتے ہیں مانیش تیواری جی کو ٹکٹ ہم لوگوں نے فائنل کیا تھا انہوں نے وہ لڑنے کے لیے بلکل حب تھے لیکن ان کا سوہست خراب ہوا ان کو آپریشن کرنا پڑا بیچ میں چھوڑ کے آنا پڑا تو وہاں بھی سیٹیں ایم پی کوئی لڑ رہا ہے وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ٹکٹ ہمارا سیٹنگ ایم پی لڑ رہا ہے ان کی جگہ پر ہماری بری نیتا امبیکار سونی لڑنے گئی ہیں کیپٹین آمن اندر سنگھ لڑ رہے ہیں پنجاب کے ادھاکس پرتاب سنگھ باجوائے لڑ رہے ہیں آپ ہی چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں میری سیٹ میں لڑنا چاہتا تھا چناؤں میری سیٹ ہمارے ایلائنس میں ایلائنس پارٹنر کو وہ سیٹ آر جی ڈی کو مل گئی اور مجھ کو پوچھا میڈیا میں آپ کی طرح کے مطر نے کہ آپ کی وجہ سے ایک سیکلور گھر بندھن رک رہا ہے میں نے کہا کہ جب دیش کی ایکتہ کھنٹہ اور پیکستہ خطرے میں ہو تو ویقتیگت ہی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر ہماری پارٹی سمجھوتا کر لیتی ہے تو ہم سمرتن کریں گے ہماری وجہ سے ہماری سیٹ کی وجہ سے ہمارے اس کی وجہ سے گھٹ بندھن نہیں ٹوٹنا چاہیے شکیل دی مسلمان ووٹ آپ سے درکا ہے چاہے وہ بیہار کی بات ہو چاہے اتربدیش کی بات ہو یا پنجاب ہریانہ کیسے اس کو روکیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا شہصن چالیس سال پوری طریقے سے کانگریس کا شہصن اس کے بعد بھی اس دیش کے اندر اٹھارہ پرسنٹ مسلمان میں سے تیس پرسنٹ کچھی بستیوں میں رہتا ہے نہ بجلی نہ پانی نہ پیکھانا کہاں جائے گا بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں کون ان کے مسئلہات حل کرے گا یہ بات صحیح ہے کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ نے دو باتیں ثابت کی ہیں کہ ایک ہم پر جو آروپ لگتا تھا ہمارے ویرود ہی کہ ہم ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں تھی دوسرا یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے مائنورٹیز کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو لوگوں نے ویرود کیا ہے اسی لیے چاہے سچر کمیٹی ہو چاہے اس کے ذریعے جو بینک کی فنڈنگ ہو ابھی مائنورٹی کے جو بچوں کو پچھتر ہزار مسلم سماج آپ سیدھے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچے بچیوں کو پری میٹرک اور پوس میٹرک ہم لوگوں نے دیا ہے سکولرشپ تو سو بھابی کروپ سے کام کیا ہے سکولرشپ کے پڑتی ہمارا کمیٹمنٹ ہے اس لیے ہم ان کو موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمان ووٹ کی جہاں تک بات صرف یہ ہے تو ہمارے ساتھ اکثریت مسلم سماج کے لوگ پسند کرتے ہیں کانگریس پارٹی کو لیکن کہیں کہیں مقامی فیکٹرز کی وجہ سے کہیں لگتا ہے کہ کانگریس اگر اتنی کمزور ہے کہ ہم اگر اس کو ووٹ دیں گے تو ہمارے ووٹ بیکار ہو جائے گا دوسری پارٹیاں جیتیں گی جن سے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا ہمارا ووٹ بیکار ہوگا ایسی جگہوں پر کہیں کہیں منورٹی کا ووٹ ہم سے شفٹ ہو آئے وہ بیہار میں بھی ہے کبھی کبھی تھوڑا مورا اتر پردیش میں بھی پہلے ہوا تھا مگر ان کا احسان ہے کہ پچھلے لوگ سبحہ کے چناؤں میں کافی انہوں نے متحد ہو کر ہم کو ووٹ دیا ہماری 22 سیٹیں اتر پردیش میں جیتی تھی آپ یہ بات کہتے ہیں لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب آپ سب کہہ کے چلے جاتے ہیں اور آخری ڈائم پر آپ جھن جھنا بجا رہے ہیں کہ ہم پچھلوں کو ساڑھے چار پرسنٹ اور آرکشن دے دیں گے کب تک اس طریقے اس کی باتیں ہوں گے ہم نے آرکشن دے دیا تھا ساڑھے چار پرسنٹ وہ کوٹ میں معاملہ ٹنگا ہوا ہے اور اور کچھ جو اس طرح کے مانسکتہ کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو پی آئیل کرا کر کے اور اس پر دیش کا سامپردائیق محول خراب کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں کو کوئی بھی بیوکوف آدمی اس ملک میں ہوگا جو سیاست کرتا ہوگا اور جو بہو سنکھیک سماج جو پچھتر پرتیشت کے آس پاس ہے اس کے کاؤسٹ پہ لیکن نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں میں بری ہو گیا ہوں سپریم کورٹ سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب میں سپریم کورٹ سے بری ہوں میرے نو گھنٹے سی بھی آئی نے گریل کیا غلط بتا رہے ہیں اور ایک چیز کو بار بار ہٹلر نے کہا تھا کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں ایک شبت استعمال کرتے ہیں دو شبت کلین چٹ کوئی ان کو کلین چٹ نہیں ملی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ پروسکیوٹیبل ایویڈنس یعنی مقدمہ چلانے لائق ساکش نہیں ہے یہ کہا گیا ہے کوئی کلین چٹ کی بات نہیں ہوئی ہے جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک انگلیاں پیسے کرتے ہیں تین آپ کی طرف ہیں یہی بات سکھوں کے دنگے پہ آ جاتی ہے چوراسی کے سکھ دنگوں میں آپ لوگ کا لگاتار پنجاب میں اس بار بھی ورود ہوا ہے جب اکالی بھاجپائی دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے سے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان معاملوں کو اٹھاتے ہیں میرے پاس میں نے بھیج دیا ہے پریس کانفرنس میں اس کو لوگوں نے دیکھلایا ہے انچاس آر ایسس اور بی جے پی کے لوگوں کا نام چار شیٹ میں ہے چوراسی کے سکھ دنگوں میں جس کو جب الکے ادوانی ہوم منیشر دے تو ان کا نام ڈیلیل کرنے کا پریاث چلا تھا اور پوائنئر اخبار بی جے پی کا اخبار آج کی تاریخ میں تو ہم لوگ مانتے ہیں لیکن اس وقت نہیں تھا پوائنئر اخبار کی خبر ہے اندوستان ٹائمز اخبار کی خبر ہے اور ہنگامہ ہوا تھا سکھ دنگوں کے معاملے میں میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں اخبار کی دو نومبر تین نومبر چار نومبر انیس سو چارہ سی کا ڈلی کا کوئی اخبار آپ اٹھا لیں آپ دیکھیں گے کہ راجیو گاندھی جی ماں کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور سکھ دنگوں کو روکنے کے لیے پورے ڈلی کا دوڑا کر رہے ہیں ایک اخبار کی ایک ہیڈنگ مجھ کو آج بھی یاد ہے ہم لوگ راجیتی میں آئی ہی تھے 22 گھنٹے کے بعد راجیو گھر لوٹے اور یہ آپ بھول جاتے ہیں 22 گھنٹے کے بعد راجیو گھر لوٹے اور ایک ہیڈ لائن یہ بھی تھی کہ جب پڑا پیڑ گڑتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے یہ میڈیا کے لوگ کیسے اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں چیزوں کو اس کے تین مہینے بعد ایک دوسرے صندر میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے اور دنگوں کے بیچ میں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ خوب دنگے کرو دھرتی ہل لئی ہے میڈیا کے لوگ کیسے ٹویسٹ کرتے ہیں اس کے تین مہینے کے بعد ایک جگہ دوسرے صندر میں انہوں نے کہا تھا اس کو جوڑ دیا یعنی آپ کا دامان ایک دم صاف ہے بالکل صاف ہے اور یہ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ دنگے تو آپ ہی کی رزیم میں ہوئے ہیں بھاگلپور ملیانہ مراد آباد میرٹ دلی کا سکھ دنگا اتنے تو مجھے ہی یاد ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں ہم نے زیادہ دن حکومت کی تو نیچرل ہے کہ دنگے ہمارے وقت میں ہوئے اور زیادہ ہوئے ہوں گے سارے دیش ابھی ان دور میں دنگے ہوئے تھے بیجی پی کے سرکار ہے کوئی یاد ہے آپ کو تین مہینے چار مہینے ہو گئے کوئی نہیں یاد ہوگا آپ کو اس لیے نہیں یاد ہوگا کہ سبھی دنگے ہوتے ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے ان کو روکنا چاہے کسی طرح کہ وہ دنگے ہو لیکن گجرات کے دنگے سب سے الگ ہیں اس لیے کہ جس آدمی پر ذمہ داری تھی اس کو روکنے کی اسی نے اس کو انجینئر کیا اسی نے اس کو بھڑکایا اسی نے اس کو دہکایا اس جس کی ذمہ داری تھی کنٹرول کرنے کی وہی مانیٹر کر رہا تھا وہی انجینئر کر رہا تھا اس لیے گجرات کے دنگے دیش کے سبھی دنگوں سے الگ ہیں اچھا آپ کیا مانتے ہیں جب سیدھے طور پر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیش ٹوٹ جائے گا گرنرین موڈی پردھان منتری بن جائیں گے اور وہ آپ کے سہیوگی ہیں ساتھی ہیں اور آپ خود مسلمان ہیں اور اس کے بعد یہ بھی بات آ رہی ہے کہ پاکستان کے سنگھ شانتی وارتہ خطرے میں پڑ جائے گی کیسے خطرے میں پڑ جائیں گے پاکستان چاہتا ہے کہ نریندر موڈی بن جائے پاکستان بنا کیسے سامپردائی ٹوٹ کے وجہ سے پاکستان بنا پاکستان کے لوگ ایک ٹرابل انڈیا آپس اندر سے ٹوٹا ہوا دیش ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے میں نے آج صرف دس دن پہلے ٹوٹ کیا ہے کہ یہ ٹرابل انڈیا انڈر موڈی سوٹ پاکستان مور پاکستان کی کا وجود ہی ہے میں نے ایک ٹوٹ اور بھی کیا میں بولتا ہوں اور انڈیکارڈ آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ جب جب اس دیش میں دنگے ہوتے ہیں اور یہ سمجھنے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے شروطہوں کو جب جب اس دیش میں دنگے ہوتے ہیں خاص کر ہندو مسلم دنگے تو دو طرح کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں پاکستان کا آئی ایس آئی اور ہندوستان کا بھاچ پائی اور کیوں ہوتے ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ یہ چالیس بیالیس مسلم دیش ہیں اس دنیا میں جب جب ہندوستان میں ہندو مسلم دنگے ہوتے ہیں تو پاکستان ان چالیس بیالیس دیشوں کے ہاں اپنے آدمی بھیزتا ہے کہ میں ہندوستان میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے میں ان کی مدد کر رہا ہوں مجھ کو پیسے دو تو وہ چندائے کٹھا کرتا ہے اور یہاں ان کو vote ان کو نوٹ کی کمائی ہوتی ہے اور بھاچپا والوں کو vote کی کمائی ہوتی ہے آپ کو مظفر نگر کا دنگا بھی یاد ہوگا دو اے میلے جنہوں نے تالبان کا ویڈیو یوٹیوب والا ڈال دیا فیس بک پر اور جس کے وجہ سے دنگے پھیلے اتنے نرندر موڈی جی کہ منج پر ان کو پاک دوپٹا اور چال اڑھا گے اور سمانیت کیا جاتا ہے تو پاکستان کی کمائی ہوتی ہے نوٹ کی اور بھاچپا کی کمائی ہوتی ہے vote کی لیکن اسی سانسد کے اندر پان سو چالیس میں سے چھانچٹ سال کی آزادی کے بعد صرف تیس مسلمان سانسد اور اسی اتر پدیشت سیٹے آتی ہیں صرف سات مسلمان وہاں سے آتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں پہنچ رہے وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سامپردائیک ماحول جیسے جیسے بنے گا ایسی سیٹے نہیں ہیں جہاں کیول الف سنکھک بہومت میں ہیں وہاں الف سنکھک بہو سنکھک نہیں ہے ایسی بہت نام کی سیٹے ہیں یہ ہمارا دھنمیر پیکستہ ہی تھا جس کی وجہ سے بلد آوٹ اینی فیلنگ کے پولیٹیکل پارٹی کے کانڈیڈیٹ ہوتے تھے لوگ ان کو vote دیتے تھے اب vote میں جیسے جیسے سامپردائیک ماحول اس دیش میں بڑھایا جا رہا ہے اسی لیے ہم کو کہتے ہیں دھیرے 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 جو فالق عبداللہ یا عمر عبداللہ وہ باتیں کہتے ہیں ہم لوگ لگتا ہے کہ ہم لوگ چودہ اگستو نیس سا سیٹالیس کی طرف دھیرے 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 دیرے پالائیں اس لیے بھگوان نہ کرے خدا نہ کرے کہ چودہ اگستو نیس سو سا سیتالیس اس کو رکنے کے لیے اس لیے مختار انساری کا بھی سمرتن منظور ہے نہیں مختار انساری کی بات نہیں ہے ہم نے تو بی جے پی کے سپورٹر سے کہا ہے کہ ہم کو ووٹ دیجئے ہم نے تو سپا کے سپورٹر سے کہا ہے ہم کو ووٹ دیجئے ہمارا جب کانڈیڈیٹ وہاں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے پچھلے چنانوں میں کس کو ووٹ دیا تھا اس بار ہم دیش کو بچانے کے لیے نرندر موڈی کو ہرانے کے لیے ہم نے سب سے ووٹ مانگا ہے اس پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کو سپورٹ کر دیں گے ہم تو آج بھی بسپا کے جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کی پیچھلے بار جو آپ نے دیا تھا بیٹھال لیجی اپنے امیدوار کو ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سپا اپنے امیدوار کو بیٹھال کہ ہمارے امیدوار اجائر رائے کو سپورٹ کریں اس لیے کہ نرندر موڈی کی جیت سے ہم کو دیش کے ٹوٹ کا خطرہ لگتا ہے آپ کا بیہار سے دل جڑا ہوا ہے اور بیہار میں کانگریس اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرنا چاہتی ہے لالو کہتے ہیں ماں اور بیٹے کو یہاں پوچھتا کون ہے اور جو بھی منچ ہیں راجنیتک منچوں کے اوپر رہلیوں میں لالو کو کانگریس ساجہ نہیں کر رہی ہے لالو کہتے ہیں کہ جنتہ دل یونائٹریٹ سے آپ نے ہاتھ ملا لیا ہے پتہ نہیں اس سیلیکشن میں انہوں نے کہا کہ در ان کو تھا کہ ہاتھ ملانا کی بات تھی لیکن وہ نہیں ہوا انتوگتوہ فیصلہ کانگریس میں ایسے لوگ آج بھی ہیں پہلے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ جنتہ دل یون سے ہو لیکن کیندری ایر نیتریٹ کو ہم لوگوں نے بھی کہا کہ لالو جادب جی سے سمجھوتا کیجئے اور جہاں تک منچ شیئر کرنے کی بات ہے کبھی میں تو دو بار لوگ سبا کا سادس رہا ہوں اس ایلائنس سے چار اور چار ایلیکشن ہے یہ پانچوان ایلیکشن ہم ایلائنس میں لڑ رہے ہیں چوتھا لگ بگ کبھی کانگریس کے کسی نیتا نے لالو جادب کے ساتھ منچ نہیں شیئر کیا سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جی کی بات ہے ہم لوگ کے اسطر کے لوگ منچ شیئر کرتے ہیں تو یہ درد ان کو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر اندر آپ کی تو ساٹھ گانٹ ہو گئی ہے نیتیش کمار کے ساتھ دیکھئے کس کی کس سے ساٹھ گانٹ ہو گئی ہے یہ ایسپر آف دی مومنٹ میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے لیکن ابھی نہیں کرنا چاہیے جب استطیق تھوڑی سامان ہوگی تب آپ کو ٹھیک سے پتا چلے گا کہ کس سے کس کی ساٹھ گانٹ ہیں آج کی تاریخ میں ہماری ساٹھ گانٹ لالو جادب جی کی پارٹی سے ہے اچھا جو بنارس سے لڑنے آ گئے نریندر موڈی اور وہ کہنے پوروی اتر پدیش کی سیٹوں پر فرق پڑے گا اور بیہار کی سیٹوں پر فرق پڑے گا کتنا نقصان آپ کا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے آپ ہس رہے ہیں کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کو دکت ہو آپ جس کو ہز کے ٹال رہے ہیں بڑا گمبیر سوال ہے بنارس میں پتا چلے گا ان کو اور بیہار سے ہم نو کو بھی خبر آ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے بنارس میں ان کو خود پتا چلے گا الیکشن کا وقت نستیقانے دیجئے تب پتا چلے گا کہ کیا ہے اس لئے بنارس کے گنگا زمنی تہذیب کو یہ توڑ نہیں پائیں گے اور امید ہے کہ موہ کی کھا کے آئیں گے بڑے بھروسے کے سنگ شکیل احمد کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چائم میں جنتہ امانداری کے سنگ کانگریس کے ساتھ جائے گی وجہ یہ ہے کہ دیش کو ٹوٹنے سے بچانا ہے لیکن وکاس کے مدے پر بی جے پی کہتی ہے جنتہ ہمارے ساتھ آئے گی کیونکہ دیش کو آگے لے جانا ہے اب دیکھتے ہیں نریندر موڈی اور راہل گاندی کے بیچ میں خاص طور پر لڑا جانے والا یہ چناؤ واقعی میں کس کو وجہ دلائے گا یہ سولہ مئی کو تیہ ہوگا لیکن اتنا ضرور تیہ ہو گیا ہے کہ اس ٹائم ایک دوسرے کو برابری سے تول رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس جنتہ کس کا پڑھرا بھاری کرے گی اس پہ ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور تیہ ہے کہ دیش ایک بہتر سرکار ضرور دیکھے گا سولہ مئی کو نتیجوں کے بعد آج کراس فائر میں اتنا ہی پرکھر پرکاش مشترہ کو دیجے زیادت دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں سادنہ نیوز کے ساتھ نمسکار